اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو برڈز کی گرمیوں میں آنے والی بیماریاں اور ان کے علاج کے متعلق ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا یعنی جسے اپنے برڈز کو آپ بیماریوں سے بچا سکتے ہیں تو آگی گرمیوں میں یہ بیماریاں آپ کے برڈز کے ساتھ آ سکتی ہیں تو آپ کا ان کا علاج جانا کافی ضروری ہے اس لئے اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں تو بے شک اس ویڈیو کو نہ دیکھیں اس ویڈیو کو آپ نے تب ہی دیکھنا ہے جب آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ اس کو پورا دیکھ پائیں تو ابھی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو سب سے پہلے پہلی بیماری کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے لوز موشن تو لوز موشن کی وجوہات کافی سمپل ہیں اگر آپ کے برڈز کے کیجز کی صاف صفائی نہیں ہوگی اور خاص طور پر اپنے برڈز کو آپ صاف پانی نہیں دیں گے تو آپ کے برڈز کو لوز موشن کی بیماری لگ سکتی ہے اس کی جو نشانیاں ہیں کافی سمپل ہیں کہ آپ کے برڈز کے جو ویٹ کے ایریا گا وہ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہوگا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس طرح کے اپنے برڈز میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے برڈز کو لوز موشن لگ چکے ہیں تو اس کا علاج کافی سمپل ہے کہ جو فلیجل سیرپ ہوتا ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کا ایک چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈال لینا ہے اور یہ پانی اپنے برڈز کو آپ نے استعمال کروانا ہے تو انشاءاللہ دو تین دن کے اندر آپ کے برڈز کی لوز موشن ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے برڈز پانی نہیں پی رہے تو آپ ڈروپر کے اندر ڈال کے یہ پانی اپنے برڈز کو پلا سکتے ہیں تو اس میڈیسن کے استعمال سے آپ کے برڈز کے جو لوز موشن ہے انشاءاللہ دو تین دن میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ موشن کے احتیاط کی بات کریں تو اپنے برڈز کو آپ اتنا ہی سوڈ فوڈ دیں جس نہ کوئی ایک ہی گھنٹے کے اندر کھا لیں اور کوئی گرم خوراک اپنے برڈز کو نہ دیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کو لوز موشن نہیں لگیں گے اور گرمیوں میں لوز موشن کافی خطرناک ہوتے ہیں اس سے ہمارے برڈز کی موت بھی ہو سکتی ہے تو لوز موشن کے مطالق میں نے آپ کو سب کچھ گائیڈ کر دیا اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری بیماری کی جو کہ ہے آئیز کا انفیکشن یعنی گرمیوں میں ہمارے برڈز کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اس کا کیا علاج ہے میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں اگر ہم اس کی وجہات کی بات کریں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے برڈز کی کیلز صاف نہیں ہوں گے تو ہمارے برڈز کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو پھر بھی ہمارے برڈز کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو برڈز کی آنکھیں خراب ہونے کی دو کنڈیشن ہیں یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے برڈز کی آنکھیں اندر سے خراب ہو جائیں یعنی ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے یا ہمارے برڈز کی آنکھ سو جائے تو اس کا علاج مختلف ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سائٹ سے پر جڑ رہے ہیں تو پھر اس کا علاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو دونوں طریقے سمجھا دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے برڈز کی آنکھ کے اندر سے پانی نکل رہے ہیں اور آنکھ اندر سے خراب ہے تو دو ڈروپ ہیں میں ان کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں ایک کا نام ہے میتھا کلور اور ایک کا نام ہے بیٹنی زول این دونوں کی میں نے آپ کو تصویر دکھا دی ہے تو ان میں سے جو بھی ڈروپ آپ کو مل جائے اپنے برڈز کیلئے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اچھا ڈروپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جو توبرا ڈیکس ہے وہ کافی اچھا ہے وہ ان سے مہنگا تو زیادہ ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے برڈز کی آنکھ ارکے گلاب سے آنکھ اچھی طرح صاف کر لینی ہے اور صبح اور شام اپنے برڈز کی آنکھ میں اپنے ایک ایک ڈروپ ڈالنا ہے تو انشاءالا آپ کے برڈز کی آنکھ بلکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن کوشش کریں کہ جب بھی یہ ڈروپ ڈالنے لگیں اس سے پہلے اپنے برڈز کی آنکھ ارکے گلاب سے اچھا طرح صاف کر لیں اور اس کے لئے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے برڈز کی آنکھ بہر سے خراب ہے تو اس میں بھی آپ نے سیم طریقہ اپنا نن ہے کہ سب سے پہلے ارکے گلاب سے آپ برڈز کی آنکھ کو صاف کریں اور اس کے بعد جو پولی فیکس آئیونی میں ٹیوب ہوتی ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی 35% کی ٹیوب ہے آپ یہ برڈز کی آنکھ کے آس پاس لگا دیں اگر آنکھ کے اندر بھی چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءالا ان دونوں طریقوں کے استعمال سے آپ کے برڈز کی آنکھوں کا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیسری بیماری کی جو کہ ہے بخار آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اگر برڈز کو زیادہ گرمی لگ جائے تو ہمارے برڈز کو بخار ہو سکتا ہے اس کی سمپل سی نشانی یہ ہے کہ جب ہمارے برڈز کو بخار ہو جاتا ہے تو وہ کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتے ہیں اور اکثر برڈز بلکل سست ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کے برڈز اپنا سر اپنے پروں کے اندر ڈال کے بیٹھ جائیں گے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے برڈز کی اس طرح کی کنڈیشن ہو تو آپ نے سمپلی برڈز کو پکڑنا ہے اور ان کے پنجے کو ہاتھ لگانا ہے اگر ان کا پنجہ گرم محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے برڈز کو بخار ہے اس کا میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کالپول یا بروفر کی میڈیسن لینی ہے یعنی کہ جو سیرپ ہوتا ہے اور اس کا ایک چمچ ایک لٹر پانی میں ڈال کے اپنے برڈز کو استعمال کروانا ہے اگر آپ کو سیرپ اویلی بل نہ ہو تو آپ کالپول کی جو گولی کا ایک چھتا ہی حصہ ہوتا ہے آپ اس کو برڈز کے پانی والے برطن میں ڈال دیں اور اچھی طرح مکس کر لیں جب آپ کے برڈز وہ پانی پییں گے تو انشاءاللہ ان کا بخار ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن دینے سے پہلے آپ ایک دو گھنٹہ پہلے برڈز کے کیج سے پانی نکال دیا کریں اس کے بعد اگر آپ کوئی بھی پانی اپنے برڈز کو دیں گے میڈیسن والا تو آپ کے برڈز کافی ایزی لی وہ پانی پی لیں گے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں گے جب آپ کا کوئی ایک پرندہ بیمار ہو جائے تو آپ نے اس کو اٹھا کے بالکل سیپریٹ کیج میں رکھ لینا ہے تاں کہ وہ بیماری باقی برڈز کو نہ لگے اور اسی طرح سے اگر آپ کوئی نیا برڈ لاتے ہیں تو اس کو بھی اچانک اپنے برڈز کا نہ چھوڑیں پہلے آپ اس کو ایک کیج میں لیدہ رکھیں آٹھ دس دن کے لیے تو جب آپ کو لگے کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے پھر اپنے باقی برڈز کا چھوڑیں کیونکہ اکثر رکا تھا ہم جب برڈز سے برڈ لاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے جس سے وہ بیماری ہمارے باقی برڈز کو بھی لگ سکتی ہے اس لیے آپ جتنی احتیاط کریں گے آپ کے برڈز کو بیماری لگنے کی چانسز کم سے کم ہوں گے تو بخار کے بعد بات کر لیتے ہیں چوتھی بیماری کی جو کہہ سوکڑا یا سیپ اس کے ساتھ میں آپ کو چربی لگ جانے کا بھی علاج بتا دوں گا لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے برڈز کو سوکڑا کیوں لگتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے برڈز کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی اور خاص طور پر برڈز کو آپ وائٹامینز کا استعمال نہیں کروائیں گے تو ایستہ ایستہ آپ کے برڈز کمزور ہونا شروع کر دیں گے اور ہنٹ پہ ان کو سوکڑا لگ جائے گا سوکڑے ہیں برڈز کے سینے کی ہٹی باہر آ جاتی ہے اور ہمارے برڈز کھانا پینا بلکل کم کر دیتے ہیں اس کنڈیشن میں نمبر ون پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے برڈز کو آپ ہینڈ فیڈ کروائیں یا کسی بھی طریقے سے آپ کے برڈز کچھ نہ کچھ کھائیں اور ایک میڈیسن نے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس میڈیسن کا نام نوی ڈیٹ ہے اور آپ کو یہ میڈیکل سٹور سے بہت ہی ایزیلی مل جائے گی یہ میڈیسن اپنے برڈز کو اور آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈز کا سوکڑا جلد از جلد ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ برڈز کے جگر کے لیے کافی اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے برڈز کی آپ ڈائیٹ کا اچھے سے اچھا خیال رکھیں تو یہ سوکڑے والا مسئلہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئے گا اس کا جو الٹ ہے دوسرا مسئلہ برڈز کو چربی لگ جانا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ برڈز کو آپ ایک بڑے کیج میں چھوڑ دیں اور ہفتے میں دو بار سیب کا سرکہ اپنے برڈز کو استعمال کروائیں اس کو دینے کا طریقہ بلکل سیم ہے کہ آپ نے ایک لٹر پانی میں اس کا ایک چمچ ڈال لینا ہے اور اپنے برڈز کو وہ پانی استعمال کروانا ہے اس سے آپ کی برڈز کی چربی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی اور جو لیمو کا رس ہوتا ہے وہ بھی چربی والے برڈز کے لیے کافی اچھا ہے اس کے بھی آپ کچھ ڈروپ برڈز کے پانی والے برطن میں ڈال دیا کریں تو آپ کی برڈز جب صبح کے وقت وہ پانی پییں گے تو ان کی چربی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ جب ان کا بڑا کیج ہوگا وہ فلائے کریں گے تو اس سے ان کی ایکسرسائز ہوگی اور آہستہ آہستہ ان کی چربی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہماری پانچویں اور لاس بیماری جو کہ ہمارے برڈز کے پروں سے لیلیٹڈ ہے جنہی اگر آپ کے برڈز کے ونگز میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ جو میڈیسن میں آپ کو آگے بتاؤں گا وہ اپنے برڈز کے لیلیٹڈ کر سکتے ہیں تو نمبر ون پہ اگر آپ کے برڈز کے پر خراب ہو رہی یا ان کے پر جڑ رہے ہیں تو نمبر ون پہ اپنے برڈز کو آپ کیلشیم کا استعمال کروائیں اس سے انشاءال آپ کے برڈز کے پر اچھے ہو جائیں گے اور جو الویرہ جیل ہوتی ہے وہ بھی اپنے برڈز کے پروں پر لگا سکتے ہیں اگر ان کے بچے گنجے پیدا ہو رہے ہیں یا آپ کے برڈز کے پر جڑ چکی ہیں اس کے علاوہ سب سے جو بیس چیز ہے جو نیم کے پتے ہوتے ہیں آپ رات باروں کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کے وقت وہ پانی شاور میں ڈال کے اپنے برڈز کے پر سپری کریں اس سے ان کے جتنی بھی مائٹس ہوں گی وہ مر جائیں گی انشاءال آپ کے برڈز کے پر کافی شائننگ والے ہو جائیں گے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے برڈز کے پروں کے اندر مائٹس ہیں تو جو مونٹین کا کوپک سپورڈر ہوتا ہے وہ اپنے برڈز کے پروں میں ڈال دیں گے تو آپ کے برڈز کے پروں کے اندر جو مائٹس ہوں گی وہ مر جائیں گی لیکن اس میں ایک چیز کا خیال لازمی رکھیں کہ جو کوپک سپورڈر ہے وہ آپ کے برڈز کی نہ آنکھوں میں جائے اور نہ ہی ان کے موں کے آس پاس ہو اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے باقی پروں میں ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے برڈز کی خارش یہ ان کی مائٹس ختم کرنے کے لئے ایسا کر سکتے ہیں تو یہاں تک بات ہو گئی گرمیوں کی بیماریوں کے متعلق لیکن اگر آپ کے پاس ٹمپریچر ٹھیک ہے اور اپنے برڈز سے آپ بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو لیف والی ویڈیو کلک کر کے آپ ایک نیچرل بریڈنگ فارمولا بنا سکتے ہیں جو کہ گرمیوں میں آپ کے برڈز کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو میری موسٹ ریسن ویڈیو شو ہو رہی ہے آپ اس کو کلک کر کے نیو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور درمیان میں دیئے گئے پٹنسان میں چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ